ناجر صاحب کے گھر اس وقت موجود ہوں ناجر صاحب کے آٹھ بچوں میں سے چھ بچوں کوئی خاص قسم کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ بچے پانچ سال کمر کے بعد سے بیٹھ گئے اور ان کا چلنا فلنا مشکل ہو گیا ان کے ذہنی اور ان کی جسمانی تمزوری آگئی اس کے بعد سے لگتار پوری فیملی بہت پریشان رہی ایک بار ایسا ہوا کہ دوہزر سترہ میں ایک خبر آئی کہ انہوں نے چھا میرٹی کی درخواست دی ہے اس کے بعد بہت ہی حساس لوگ حرکت میں آئے اور انہوں نے یہاں آنا شروع کیا ان سے رابطہ شروع کیا ان کے بچوں کے علاج کیلئے کوشش کرنا شروع کیا تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسیم یہاں پر آپ بیٹ پر دیکھو لیٹے ہوئے ایک نوجوان ہے بیس سال کے نوجوان لگ بگ ہوں گے اسی طرح سے یہ آپ کو شویب یہاں پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے ان کی ایک بہن ہے جو طیبہ ہیں وہ ہیں ان کی ایک بھائی ہے آبان ہیں اسی حالت میں بھائی بہن اس وقت ہیں دو بچوں کا انتقال ہو چکا ہے دو الفت اور خوبائب وہ صحیح سلامت ہیں الفت ہے وہ حافظہ کر رہی ہے جیسا کی انہوں نے بتایا ناجی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناجی صاحب مجھے بتائیے کہ ضائع سی بات ہے یہ دشواری ہم دس منٹ میں بیٹھ کر کے ہمارے ذہنوں پر ہمارے دل پر جو اثر ہے اس وقت آپ چوبیس گھنٹے سے گزرتے ہیں کیسے اس تکلیف سے آپ اپنے آپ کو جھیل پاتے ہیں سب سے حضرت مجھا دی صبح سے لے رات تک ماں پریشان ہوتی ہے اور رات کو بچے روز ہیں یہ پشاوارا می آزم روزہ پشاوارا تو جاہیے بیر پر اس کو اٹھا گئے وہ ہی پشاپ کروا آتی ہے میں تو سبجھ نہیں باتا ہوں اس کے ہاتھ پر کس طریقے سے موڑا مالی ہوتی ہے درد ہوتا اس کو آپ کرتے کیا ہیں ان بچوں کو کب یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہوئی کہ اس طرح سے ان کو یہ خطرناک قسم کی بیماری کس عمر میں ڈیٹیکٹ ہوئی یہ چھیک تھاک صحیح ظالم تھے پہلے یہ بچے بلگل صحیح ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد میں ان کی اسٹریتی گھرا ہو جاتی ہے چڑنا بند ہو جاتا پھر بیٹھنا بند ہویا پھر گولو چڑنا بند ہویا پھر بیٹھنا بند ہویا آخر میں پھر اس طریقے بستر پکڑ لگے ہیں پرداشت نہیں کر پا رہے تھے اور آپ نے یہ تینک کیا کیوں نہ ان کی زندگی کو ختم کرنے کی اجازت مانگی جائے کیا تھا وہ معاملہ میں نے بائیس میں ہی دوہزہ پندر کو چھمٹیہ لیٹر دیا تھا کلکٹیہ اندر اس سے بندیہ نکلا کہ ڈوکٹر لوگ آئے تمام میڈیا کے لوگ آئے ڈوکٹر آئے لیکن پھر میں آر کے پھر بیٹھیا دوارا اس کو اب ڈوکٹر آنا بند ہو گیا ابھی ڈوکٹروں کی کیا انہوں نے ڈوکٹروں نے جو ان کو دوائیں چلائی ہیں کیا بتایا کچھ ہے کچھ لوگ کی علاج ہو سکتا ہے ایم سے کا علاج چلیا تھا ڈوکٹر شمدد دن دکھاتے ہیں ڈوکٹر شمدد دن جو امریکہ چلے گا چار پانچ سال سے ان کی ایم سے کی دوائی بند ہوگی صرف آسیم کی دوارے کی دوائی چلتی ہے نیرچ کلینک کی دوائی ہوگی بیلو لکٹر ہو کچھ کچھ ایک نام کو کا شایر ایک نام سولیم تھا ایک فونوری دوارانیس کو سولیم کو انتقال ہوا تھا اور انیس فونوری دوارانیس کاشپ کو انتقال ہوا تھا ابھی فرحال جو آپ کے فائملی کا جو معاملہ ہے کام دھام کا بڑے بیٹے جو ہے آپ کے کاروبار کے ساتھ آپ کے ہیں چھوٹی بیٹی حافظہ کر رہی ہے کیا ملکہ کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے اب لڑکی تو میرے ساتھ جاتی ہے ملکہ سے چھوڑ دیتا ہوں کچھ شام کو آتی رات کو آٹھ پہ لڑکا بھی جو میرے ساتھ دکان پہ ملکہ ساتھ دیتا ہوں جو آپ کے گھر میں ایک کے بعد دیگرے سارے بچوں کو ہوتی چلی گئی ملکہ خاندان میں آپ کے آپ کی اہلیہ کے خاندان میں کہیں دور سے کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں کہیں خاندان میں اس طریقے بعد نہیں کوئی ڈاٹر فائنیلی طور پر کیا کہتے ہیں اس بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جینیٹک بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کرنے دلنے والی جاتے ہیں کرلے گے اللہ تعالی دماغوں کے دکٹریں دالتے ہیں اس کا عراج آجائے تھا محنت کوشش کرنا ہمارا کام ہے مدر سے جاتی ہو جی اتنا پہ رہے بھی اس کیا تم نے آٹھ پہ رہے اس پڑھ کے سناوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علفت ہے جو آٹھ بھائی بہنوں میں اکیلی ایسی ہیں جو صحت مند ہے ماشاءاللہ اور حفظ کر رہی ہیں دو بہنیں ہیں تیبہ ہیں جو اسی بیماری کا شکار ہیں وہ بھی پہلے اسکول جاتی تھی اب نہیں جا سکتی سکتی ان کے چھوٹے بھائی جو آبان ہیں ان کو بھی اس بیماری کا اثر ہے وہ بھی اسکول نہیں جا پا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ علفت اور خبائب یہ دو بچے جو بڑے بھائی بیٹے ہیں خبائب ہیں وہ کاروبار کے ساتھ ہیں والد صاحب کے ساتھ اور علفت گھر میں ہیں ماشاءاللہ صحت مند ہے آپ نے دیکھا کہ قرآن اچھا سا سنا رہی تھی اور آٹھ پارہ کا حفظ کر چکی ہیں ماشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پورا یہ بہت جلد مکمل کریں گی اور اس طرح سے اور بھی ان کے جو خاندان میں جو دوسرے بچے یہاں پر ہیں میں یہاں میں تائبہ کو دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ آبان بیٹھے ہوئے ہیں اور تائبہ بیٹھے ہوئی ہیں تائبہ بھی پہلے اسکول جاتی تھی لیکن اب چونکہ ان کی بیماری تھوڑی بڑھ گئی جس کی وجہ سے مجھے بتایا گیا کہ تائبہ یہ دونوں جڑوہ بچے ہیں ان کے بارے بتایا گیا کہ یہ دونوں جڑوہ ہیں اور یہ اسکول جاتے تھے لیکن اب چونکہ وہ نہیں جا پا رہی ہیں تو یہ بھی نہیں جا پا رہے ہیں تو اس طرح سے ان کا اسکول بھی چھوٹ گیا ہے جس طرح سے ان کے والد نے پوری کہانی بتائی ہے بچوں کی بیماری کی واقعہ بتایا ہے اور جو جذبہ اور جو حوصلہ ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے اور وہ جو لوگ سماجی خدمت کیلئے کام کر رہے ہیں وہ تنظیمیں وہ افراد وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ پریشانی کسی ایک آدمی کو اٹھانے کی نہیں ہے جب اس طرح کی مسائل سماج میں ہو جاتے ہیں سماج جب ساتھ میں ہوتا ہے تو ایسے دشواریوں سے نکلنا اور اسے لڑنا آسان ہوتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہیومنیفر فاؤنڈیشن کی ٹیم 2017 سے لگتار اب تک ان کے ساتھ چچ میں ہے بچوں کے علاج میں باقاعدہ ان کی دباؤں کے لئے پیسے دے رہے ہیں آسیم کا علاج ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کا علاج چلتا ہے ان کے پیسے آتے ہیں وہاں سے یہ اچھی بات ہے میں ان سے آبان سے بھی سوار سنتا ہوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں تو زر سے علام دل شریف پڑھ کے آپ سنائیے اللہ 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 علیہ بیالآلہمین ہوا مانو عادیم ماندی اکمیتیین اتنا تیرات المتعدیم جات اللہ دینا نمبریے بھائیے مطوبی علیہ برطوالین آمین پاشا اللہ دیکھئے انہوں نے بھی پوری جو ہے علام شریف پڑھ کے سنایا تو گھر میں دین کا بھی ماحول ہے اور دین سے جڑے رہنے کا ایک باقاعدہ ایک طرح سے کمیٹمنٹ ہے جو یہاں بچوں میں نظر آرہا جتنا بھی انہیں موقع ملا یعنی مل رہا ہے اس میں وہ پڑھائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسکول بھی جا رہے ہیں جب صحت زیادہ خراب ہوئی ہے تب جا کر کہ ان کا اسکول چھوٹا ہے اس وقت میں یہاں ناظر صاحب کے ساتھ ان کے گھر پر ہوں ناظر صاحب کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناظر صاحب کین دشواریوں کے ساتھ لائف جی رہے ہیں لیکن ما شاء اللہ ہمت اور حوصلہ رہتے ہیں اور اپنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت دے اور انہیں ہمت اور حوصلہ دین کے خاندان کو آپ نے دیکھا کہ میں نے بات کی محمد ناجر صاحب سے اور ناجر صاحب نے اپنے پوری فائملی کے برگراؤنڈ کے بارے میں بتایا بچوں کی صحت کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کیا اور ابھی کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کیا کس صورتحال میں اس وقت پورا پریوار ہے آئیے اب میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں ہیومن وفر فاؤنڈیشن کے ہیلڈ اپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاٹر عارف ندوی سے اور یہ جانتا ہوں کہ فاؤنڈیشن نے جو دوہدار سترہ میں ہینڈ ہولڈنگ کی تھی اس پریوار کی وہ اب کس صورتحال میں ہیں تو مجھے بتائیں کہ کن حالات میں آپ نے اس فائملی کو ناجر صاحب کی فائملی کو آگرہ میں آپ نے ایڈاپٹ کیا تھا اور اس کے بعد اب تک کیا سپورٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے بہت بہت شکریہ آشربستی صاحب بیسکلی دوہزار پندرہ کی بات ہے اور دوہزار پندرہ میں ناجر صاحب اور ان کی پوری فائملی نے وہاں کے ڈی ایم آفیس میں اپنے آپ کو وہاں لے جا کے پہنچایا پوری فائملی کو اور یہ وہاں پر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم اب وہ دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس سب نہ ان بچوں کو پالنے کی سکت ہے نہ قوت ہے اور نہ ہم آگے ایفارڈ کر سکتے ہیں اسی ٹائم پر میڈیا میں ایک بڑا کوریج آ گیا کہ یہ ایک بڑی فائملی مسلم فائملی ہے آٹھ بچے ہیں ان کے آٹھ میں سے چھے بچے ڈیس آرڈر ہیں تو ان کو کافی وہاں پر میڈیا میں وہ بات آئی اور وہ خبر ہم تک بھی پہنچی تو جب ہم تک یہ خبر پہنچی تو ہیم ایفارڈ فانڈیشن نے فوراں اس وقت ان کی فائملی کو ویزٹ کی آگرہ میں جا کے اور اس فائملی کی ڈیٹیل ہم نے پہلے لی اور ڈیٹیل لینے کے بعد ہم نے یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دوست شمشددین جن کا تعلق کارلا سے ہے وہ آئی جی آئی بی میں ریسرچ فیلو تھے اس وقت ان سے ڈسکس کرنے کے بعد ان لوگوں نے ڈاکٹر وینوز سکاریا سمشددین اور ان کی پوری ٹیم آئی جی آئی بی کی ٹیم آگرہ نے ویزٹ کیا وہاں جا کر کے اور اس پوری فائملی کے پورے بیک گراؤنڈ کو ان کے پورے آس پاس جو فائملیز ہیں سیونٹیز فائملیز کا انہوں نے پورا سروے کیا بلڈ سیمپل کلٹ کیا اور اس کے پورے اس کو ریسرچ کیا کہ کیا ایشو ہے کیا بس کا کیا پرولم ہو رہی ہے تو ان کی جو فائیکٹ فائنڈنگ آئی کہ یہ جینٹک کے ایک ایشو ہے اور جو چل رہا ہے اور ان کی فائیکٹ فائنڈنگ میں نکل کے آیا کہ اگر ہم کچھ پریکاؤنس لیتے ہیں تو ان فیوچر اس میں کچھ سیپ کیا جاتا ہے اسی ٹائم سے فائملیز نے اس فائملیز کو ایڈاپٹ کیا اور جو دو بچے نیچے کے اس وقت ٹھیک کنڈیشن میں تھے ان کے ایڈوکیشن کا ہم نے پورا سسٹم وہاں پر ایڈاپٹ کیا ان کو پورا سپورٹ کیا اور اس فائملی کو لاکر کے ایمز میں ہم نے ڈاکٹر شفالی کے ساتھ ان کو چیک اپ کرایا اور اس چیک اپ کے بعد جو ٹیٹمنٹ انہوں نے شروع کیا وہ ٹیٹمنٹ ہم نے پورا اس میں سپورٹ کیا ہے منتلی بیسیس پر ہم میڈیسن دیتے رہے ہیں اور اب تک دے رہے ہیں نیچٹ سپورٹ ہے کس لیول پر رہے گا دیکھیں یہ جب ہم نے ایمز میں ان کو چیک اپ کرایا اور ایمز کے ڈاکٹر نے یہ ریپورٹ دی کہ ان بچوں کی جو ایج ہوتی ہے جو لائف ہے وہ ایٹین ٹو ٹونٹی ایئرز تو اس جب ہم نے اس ڈیٹا کو دیکھا کہ اٹھارہ سے بیس سال میں جب وہ پہنچے دو بچے تو وہ واقعی اس ٹائم ان کے ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کے جو بچے تھے اور جو بھی باقی ہیں ان کی کنڈیشن پر جو میڈیسین میکسیمم چلانے چاہیے اور میڈیسین کام سپورٹ کر رہے ہیں اور کوہش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہیلتھ ہائیجین کی بھی چیزوں کو مینٹین کیا ہستا ہے وہ بھی کریں اور ان بچے جو پڑھ رہے تھے ان کو ہم ایجوکیشن سپورٹ بھی کریں اور اس کے علاوہ جب سیزنل ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے موسم کے علاہ سے کوئی حالات کچھ بگڑے کچھ خراب ہوئے تو اس پیشل سپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے ڈاٹر عارف ندوی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پہلے دن سے جو سپورٹ جاری تھا فاؤنڈیشن کا آج بھی جاری اور کل بھی جاری رہے گا جب تک اس فیملی میں اس طرح کی پریشانی باقی رہے گی بہت بہت شکریہ